جب ولی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی موت ان کے مذہبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچک جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کا فن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کا فن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آ گئی جبریل اور قمبر پا کیا منخسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جبریل اور قمبر پا کیا منخسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مدہ پا گیا راس جس کو تیری نوکری آ گئی جبریل اور قمبر پا کیا منخسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جبریل اور قمبر پا کیا منخسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مدہ پا گیا راس جس کو تیری نوکری آ گئی جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا وہ جو آنا تھی آنیت وہی آ گئی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدہ کی میرے مولا میں قربان تیری عشق کے سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی جب ولی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی کمی کس طرح پوری حضر نہیں بہت اچھے آدمی سے اچھے دیسین جن کی ان سے گزاری جائے دیسین آدم سے ہوا اللہ پاک ان کی مصطف کرے اللہ پاک ان کی جنت نصیب کرے موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بتنا بھی کیا آ گئی آ گئی موسیقی 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 کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے کازم دی نوجوانی ہی زندہ نے کھا گیا ہے ہے کہ دی بابا وطان تے آدھیاں ڈاڑیاں رول گئی آنی ہے کہ دی بابا وطان تے آدھیاں ڈاڑیاں رول گئی آنی ہے کہ دی بابا وطان تے آدھیاں ڈاڑیاں رول گئی آنی ہے کہ دی بابا وطان تے آدھیاں ڈاڑیاں رول گئی آنی جتنی ڈل محمود پہ ہووے ایک کو کوئی تکلیف نہ ہووے سیکھاں باؤں مجرو کی تاہ سے ہولے ہولے کڑیاں لہاں سیکھاں باؤں مجرو کی تاہ سے ہولے ہولے کڑیاں لہاں مجرو کی تاہ سے ہولے کڑیاں ڈاڑیاں رول گئی آنی اجڑیاں نو خبر نہ کائی ہوسی پیودہ میں یا ترے ہاتھ مئیاں ڈاڑیاں رول گئی آنی جنازہ باہر آیا ہے تپاگ زندان وچ گل گئی جنازہ باہر آیا ہے تپاگ زندان وچ گل گئی اکیم چیاس پتے راندی جگر وچ زیر ہے گل گئی اکیم چیاس پتے راندی جگر وچ زیر ہے گل گئی مسافردہ جنازہ ہے مسافردہ جنازہ ہے تڑپدہ ہے امان کوئی نہیں ہے ترپا کے قازم دا مکر درپا کی قازم دا مکر درپا کے قازم دا جنازہ باہر آیا ہے تپاگ زندان وچ گل گئی جنازہ باہر آیا ہے تپاگ زندان وچ گل گئی اکیم چیاس پتے راندی جگر وچ زیر ہے گل گئی اکیم چیاس پتے راندی جگر وچ زیر ہے گل گئی مسافردہ جنازہ ہے مسافردہ جنازہ ہے تڑپدہ ہے امان کوئی نہیں ہے ترپا کے قازم دا زندان ہے ترپا کے قازم دا السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے غم میں شریک ہیں خالقِ قینات آپ سب آنے والے حضرات کو بزرگان کو علماء کو عجرِ عظیم و جزیر عطا فرمائے یہی حق بنتا تھا جو شخصیت ہم سے جدا ہوئی ہے علماء دوست ازاداری مظلومِ کربلا کی زینت ذکرِ حسین ان کے رگ و خون میں ایسے دورتا تھا جیسے دل دھرکتا ہے ان کی عظمت کو سلام قبلہ و قعبہ مفسرِ قرآن شیخ علامہ محسن علی نجفی صاحب قبلہ ہوں قائدِ محترم ہوں قبلہ حافظ صاحب ہوں یا پاکستان کی دیگر جید شخصیات تمام اس شخصیت سے آگاہ دیں قوم المقدس کی سرزمین ہو مشہد مقدس کربلا مؤلہ نجف اشرف ہر مقام پہ ماسٹر ملازم حسین کی یادیں بابستہ ہیں ہر حرم میں کئی مرتبہ حاضری دی اور جو حسین کا غم ان کے قلب میں موجود تھا وہ اپنی مثال آپ تھا اور قبلہ ماسٹر ملازم حسین اپنی شخصیت کے اعتبار سے بہت باعظمت انسان تھے ان کی خدمات اور ان کا کردار ان کی سیرت اور ان کا رہن سین کا طریقہ اور پھر دین مبین دین حقہ کا پرچار تین تین دن ایک ایک مقام پہ بیٹھ کر مذہب حقہ کو بیان کرنا لوگوں کے اترازات کو سننا اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا یہ ماسٹر ملازم حسین کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ تھا اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت کو کہ انہوں نے علامہ غلام حسین عدیل جیسا بیٹا قوم کو عطا کیا جس کی تعلیم و تربیت پاکستان میں قید محترم نے فرمائی اور قوم المقدس میں جید بزرگ علماء کرام مراج عزام کے سامنے زانوے تلمز جھکایا اور ہدایت ٹی وی جو مکتب تشیعو کا ایک بہترین روشن چہرہ ہے جہاں سے بہترین بہترین شکوک و شبہات کو دور کیا گیا اور مکتب حقہ کی ترجمانی کی گئی انشاء اللہ لعظیظ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں غلام کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بید المالک وہو علا کل شای قدیر اللہ خلق الموت والخی لی علوکم ایوکم احسن وعملات صدق اللہ العلی العظیم سب سے پہلے آپ سب بزرگان کا علماء اکرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ مولا کے عظیم عزادار ماتمی اور دین کی تربیج کرنے والے دین کی تبریغ کرنے والے میرے بالد بزرگوار کی آپ تشریع جنازہ میں شامل ہوئے ہیں اللہ سبحان و تعالی آپ سب کو حر قدم دے عجر عظیم رائد فرمائے اور اس دکھ کی اور آزمائش اہل بیت اطہار علیہ مسلم کے سائے میں زندگی گزارتا ہے باقی تو اللہ کی ذات ہے ہو الباقی البقاء اللہ اور ہم سب نے جانا ہے اِنَّ اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا وَإِنَّا دوسری دوسری اللہ اللہ برگزیدہ جنہوں نے اس دین کے قیام کے لیے اپنی ساری زندگیاں قربان کی ہیں محمد وآل محمد انبیاء المسلمین کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے اور تیسرے میں آ کے جب پڑھا جاتا ہے اس میں سارے کے سارے مسلمان جتنے ہیں مومنین مومنات ہیں مسلمین اور جو چوتھی ہے تکبیر اس میں جو مرہوم ہوتا ہے ان کے حق میں دعا کی جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں مجھے مسلسل کہا جا رہا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اہل سنت جو چار تکبیر ہیں اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ کھول دیں اور اس کے بعد ان کا جنازہ مکمل ہو جاتا ہے اور شیعہ کے ہاں چونکہ پانچمی تکبیر خاص ہوتی ہے مرہوم کی دعا کے لئے فقط ہوتی ہے مرہوم کے لئے دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا جہنہ وہ بیٹا ہے تیری کنیز کا جہا فرزند ہے اور یا اللہ تو انہیں معاف فرما ہم کچھ نہیں جانتے ہیں سوائے خیر کے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی یا اللہ تو اس کو معاف فرما دیں ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں ان کی تو مغفرت فرما دیں انہیں فقط پانچویں تکبیر میں دعا کی جاتی ہے بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے اہل سنت چار تکبیر پڑھتے ہیں اور شیعہ تشیعہ پانچ تکبیر پڑھتے ہیں اور پانچویں تکبیر فقط اور فقط مرہوم کی دعا کے لئے ہوتی ہے اس کے علاوہ جہنو کوئی فرق نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں ہیں کہ میں سارے اپنے جتنے بھی شیعہ سنی ہیں ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ پہلے جو جنازہ ہے وہ شیعہ ہوگا اس کے بعد سارے کھڑے رہے ہیں اسی طرح اہل سنت بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں اور سننے بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو شیعہ بھی ساتھ یہی پہ کھڑے رہے اور اپنے ہاتھ کھول کے کوئی فرق نہیں ہے تو اس طرح جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور پہلے یہ ہے کہ جنازے کا احتمام ہے اللہ اکبر اجہدو اللہ الہ الا اللہ الہ واحد اہد فرد سمد لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا وشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبد ورسول ارسل بالحق بچیرا ونذیرا بین ید یسع اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلی اللہ محمد صورة فاتح برد بس اللہ حاضر ہیں ان کی حاضری اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما ان کے سغائر و قبائر کو معاف فرما فروردگار ان کی مناظر برزخ کو آسان فرما ان کی قبر میں نور محمد و آل محمد کی خیر کی باز فرما جیسر دوس کی خیر کی باز فرما خیر محمد روشنی آگئی روشنی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 موت کا کیا خکر موت سے کیا حضر اس سے بچ روشنی بھی کیا آگئی آگئی غسل مئی تو نہ کہنا میرے غسل کو اجل من گو اس کو مت کف نام دو غسل مئی تو نہ کہنا میرے اسم افہام اسم افہام اسم افہام یا ملازم حسین ابن صاحب دین حل انت علال اهد اللذی فارکتنا علیه من شہادت اللہ الہ اللہ وحده لا شریک لا وان محمد عبد و رسول اللہ افوک افواک اللہ افوک افواک اللہ افوک افواک سلام افواک اللہ افواک اللہ افواک افواک میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آ گئی جب ری لار قمبر پا کیا من خسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جب ری لار قمبر پا کیا من خسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کم تیری مضا پا گیا راس جس کو موسیقی 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 خدایہ بحق محمد وعال محمد جتنے مومنین مومنات الشیف لائے ہم تازیت کے لئے پسکیت کے لئے پروردگار ٹُم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں خدایہ انہیں تو عجر کریم عجر جزیر انعیت فرما ہم سب کے بسماندگام دواحکین مردمین کی مدفرت فرماؤں انہیں جوار معصومین و جگہ انایت فرماؤں اللہ امین لحق محمد آل محمد اس مسجد جعفریہ کا جتنی بھی خدمت بزار رہے ہیں فراج نہیں ہیں پرودگار ان سب کی روح و شہد فرماؤں سب کو جنت فردو اس میں جگہ انایت فرماؤں لحق محمد آل ایلیین نسیب فرماؤں لحق مصرومین کا جواب نسیب فرماؤں خدا یا حق محمد وعالی محمد یوسف زہرہ امام الزمن وفیل آدمین کا حق زہور پر نور میں تاجیل فرماؤں امی اپنے امام کے ناسرین و جاہدین مبلغین و شہر فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العالیم اپنی دعا کی قبولیت کے لئے اپنے مولا اور حقا کی صحت سلام تھی کے لئے سارے من کو ضائف اور اجبار امام الزمن بسم اللہ الرحمن 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 الر مقایدًا وناصرًا ودلیلًا وعنیلًا حتّى تسینه عرضك تاوعًا وتمقنه خیلات تبیلًا احمدکا احمد بحق محمد میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرضو وہ گھڑی آگئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرضو وہ گھڑی آگئی جبریل اور قمبر پا کیا من خسر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جبریل اور قمبر پا کیا من خسر موسیقی موسیقی موسیقی